تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فرمہ میں میں بھلا ایسے دیش دروہی گروہ کے بارے میں کیا جانکاری رکھ سکتا ہوں میں تو خود غریبوں کا جنتا کا ہمدرد ہوں ان کے دشمنوں کا بھی دشمن ہے ہر چیز کا دشمن ہے آپ دوستی کا نقاب میں چھوپے ہوئے سب سے خطرناک دشمن اس بات کی سمجھ مجھے اس وقت آئی جب آپ نے رگھو کو جان سے مروا دیا میں نے انہیں سمجھدار پولیس آفیسر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو کیا تمہیں میرے ہاتھوں پر خون لگا نظر آتا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ آپ کے موہ پر خون لگا نظر آتا ہے سیٹ دین دیال میں تمہارا انکل ہوں بیٹے ہوں نہیں تھے یہ مت سمجھیا کہ ایک رگھو کے مر جانے سے آپ کے خلاف ساری گوائیاں جاتے رہیں میں زمین آسمان ایک کر کے بھی یہاں پہ خلاف سارے سبودیں کٹھا کروں گا اور کب آپ سے بات کروں گا گھٹ با پانی کے بینا مچھلیاں کیسے تڑپ رہی ہیں جیہاں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے دیش کے لاکھوں کروڑوں بچے اناچ کے بنا بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور یہ نیچ کام کرنا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن یہ مت بھولیے گا سیٹ دین دیال جس دن دیش کا بھوکا بچپن جوانی پر آئے گا اس دن دل میں ایک بدلے کی بھاؤنا ہوگی جو آپ جانسے سیٹھوں کے پیٹ کو پھاڑ کر چلا چلا کر کہیں گے پھاڑ دو ایسے بھیڑیوں کو چیر دو ایسا قداروں کو اور تب شاید سرکار تو کیا بھاگوان بھی آپ کے مدد نہیں کر سکے گی بڑی بڑی باتیں کرنی تو مجھے بھی بہت آتی ہے لیکن ایک بات مت بھولیے ڈی ایس پی صاحب کہ سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے اور اس شہر میں میری حیثیت وہی ہے جو جنگل میں شیر کی ہو جانتا ہوں کہ آپ کو لوگ ایک شیر کے نام سے جانتے ہیں مگر یہ مت بھولیے سیٹ دین دیال کہ جب شیر آدم خور ہو جاتا ہے تو سرکار اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا کر کتے کی موت مار دیتی ہے اور اس بار اس آدم خور شیر کے شگاری کا نام ہے بہت بولتا ہے بیشم بیسٹ اپ لیکن